مکہی کی مارکٹ بہتر ہوئی اور منڈیوں میں قیمتیں ڈیڑھ سے دو سور پیفی من تیزی دیکھی گئی مختلف فیڈ ملوالوں نے مکہی کے ریٹ میں سور پیفی من تیزی کی جس کی وجہ سے مال ابھی ستائیس و چھبی سو تک بھی ٹچ کر سکتی ہے مارکٹ کیونکہ مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس کی وجہ سے گندم میں نمی کا تناسب خریداری کا معاملہ بہت عام تھا لیکن جیسے ایموشن تھوڑا سا خوشک ہوگا انشاءاللہ مارکٹ پھر سے چل پڑے گی مارکٹ گندم کی مزید بہتر ہوں گے اور تل کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے سال سال دو ہزار تیز میں پچاس لاکھ ٹن تل ایکسپورٹ کیا گیا چائنہ کو جو کہ آج اس سال یعنی سال دو ہزار چوبیس میں بھی ایکسپورٹ کیے جائیں گے کیونکہ کافی زیادہ تل باہر ایکسپورٹ کیا جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مارکٹ آنے والے دنوں میں پانچ سات سو رپے ہزار رپے تک بھی تیزی دیکھی جا سکتی ہے موجی مارکٹ کی بات کریں تو پندرہ زیروں نو اور سولہ بنوے میں مسلسل مندی جا رہی ہے مارکٹ میں جو ریٹ ہیں وہ انتیس سو سے چوتیس سو کے درمیان بنے ہوئے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیو چینل پور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں دوسری طرف دیکھا جائے تو اکوڑا غلہ مڈی میں کئی کی قیمتوں میں شاندار تیزی آپ لوگوں نے لائب بولی میں دیکھ چکے ہیں کہ مکعی کی قیمتیں چویس سو پینٹ رپے تک فروخت ہو چکی ہیں شاندار تیزی دیکھی گئی ہے اکوڑا غلہ مڈی میں مکعی کی قیمتوں میں جبکہ ارہ والا غلہ مڈی میں بھی قیمتیں تیس سو کو ٹچ کر چکی ہیں مارکٹ موجی پندرہ زیروں نو اور سولہ بنوے ایری فین سوپر فین ایری سکس سی نائن اور ساتھ ہی چاول مارکٹ میں بھی دو سو کمی کے ساتھ مارکٹ کمزور لگ رہی ہے جبکہ گندم کی مارکٹ میں کچھ ریٹ بہتر ہونے شروع ہو چکے ہیں اور مکعی کی قیمتوں میں زبردست تیزی آ چکی ہے تو یہ تھی مارکٹ کے حوالے سے چھوٹی سی اپ ڈیٹس آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتا ہوں دوستو کوئی اپساند آئے گی تو ملتے ہیں کے لیے وڈیو کے ساتھ